بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے پھلز اللہ کھلوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کو اچھوں آج کا میرا ٹاپک ہے ویٹامینز فور سیکشل ہیلتھ ہم جانتے ہیں کہ ویٹامینز آپ کی جنرل ہیلتھ کے لیے بہت سوئی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ نے اپنے سیکشل ہیلتھ کو انہانس کرنا ہے تو کونسی ویٹامینز آپ کو چاہیے سب سے پہلے ہے ویٹامین ڈی آج کل ویٹامین ڈی کا چرچہ اس لیے ہے کیونکہ ویٹامین ڈی لوگوں کے اندر بہت کم ہو گئی ہے میری ہر دوسری پریسکرپشن میں آپ کو ویٹامین ڈی ملے گی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ویٹامین ڈی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ٹیسٹ آرسان کی پروڈکشن میں یہ کیسے رول پلے کرتی ہے یہ لیگٹ سیل اور سیٹولیج سیل ہوتے ہیں ٹیسٹیس میں اس کو جا کے یہ سٹیمولیٹ کرتی ہے اور ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سیکس ہارمون پائننگ گلوبلین یہ آپ کے ٹیسٹ آرسان کو قید کر لیتی ہے جن پکڑ لیتے ہیں پری کو ویسے پکڑ لیتی ہے تو آپ کے ٹیسٹ آرسان کو کام نہیں کرنے دیتی یہ جا کے اس کو کم کر دیتی ہے اس طرح آپ کا جو فنکشنل پارٹ ہوتا ٹیسٹ آرسان ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کی جو ٹیسٹ آرسان کا رول ہے آپ کی سیکچول ہیلتھ میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کی سپوم کو بھی بڑھانا ہے اس نے آپ کی ڈیزائر کو بھی بڑھانا ہے آپ کی ایریکشن کو بھی بڑھانا ہے یعنی کہ میل میل کیوں ہے اس کی مردانگی کس میں ہے ٹیسٹ آرسان میں اور ٹیسٹ آرسان کے پیچھے کون ہے ویٹمین ڈی بہت امپورٹنٹ رول اس کا آپ کو ملتا ہے تو ویٹمین ڈی جو ہے یہ فیٹ سولیبل ایک ہے ویٹمین اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو لینی پڑے گی with some fat ورنہ یہ اس کی ایریکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے اور رول کیا ہے سپوم پرڈکشن کرتی ہے سپوم کی موٹیلٹی یعنی کہ آج کل ہم جانتے ہیں کہ سپوم لوگوں کے بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں ویٹمین ڈی جو ہے فرٹلٹی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے یہ سپوم کی موٹیلٹی جو ہے یعنی کہ مومنٹ اس کو بھی تیز کرتی ہے اور اس کے نمبر کو بھی انہانس کرتی ہے پھر اس کے علاوہ جو ویٹمین ڈی ہے یہ آپ کے میٹیپولک سنڈروم میں اس کا بہت اہم رول ہے یعنی کہ میٹیپولک سنڈروم میں ہم کہتے ہیں انسولن ریزسٹنس جو ہے یہ اس کو کم کرتی ہے اور آپ کی جو گلوکوز کا لیول ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انسولن ریزسٹنس اور ہائی گلوکوز جو ہیں یہ سیکس کے نمبر ون دشمن ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ جو ویٹمین ڈی ہے یہ آپ کے مائنڈ کے اوپر بڑا ہنڈروم کرتی ہے مائنڈ ہی سے سیکس چلتا ہے اور ڈپریشن سب سے بڑا دشمن ہے سیکس کا اور ہم نے یہ دیکھا ہے جن لوگوں میں ویٹمین ڈی کام ہوتی ہے ان لوگوں میں ڈپریشن کے لیے انسیڈنس زیادہ ہوتے ہیں اور انہی لوگوں میں ایریکٹائل ڈسفنکشن کے فنکشن زیادہ انسیڈنس ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ویٹمین ڈی کی کمی سے انسان جو ہے وہ سیکس سے ویسے بیزار ہو جاتا ہے خواہش بھی کام ہو جاتی ہے اور ایریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے اور اگر وہ ویٹمین ڈی کی کمی پوری کر دی جائے تو لوگوں میں یہ چیز جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے موڈ بھی اور ایکشن بھی اور خواہش بھی اچھا پھر اس کے بعد جو اہم ویٹمین آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ویٹمین بی تھری اس کو ہم نئے سن بھی کہتے ہیں ویٹمین بی تھری جو ہے اس کی خاص خوبی کیا ہے کہ یہ آپ کا جو لپڈ کنٹرول ہے اس پہ اس کا اہم رول ہے یہ آپ کے بیڈ کلسٹرول یعنی LDL کو نیچے کرتی ہے اور HDL جو کہ گوڈ کلسٹرول ہے اس کو زیادہ کرتی ہے ہم جانتے ہیں کہ گوڈ کلسٹرول کا لیول آپ کی ویسلز کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے اور ویسلز ہیلتھی رہیں گی تو آپ کا جو نفس ہے اس کی ایریکشن اس کی صحیح بھی اچھی رہتی ہے اور یہ بقیدہ ریسرچی سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب لوگوں کی ویٹمین بی سی دی گئی تو لوگوں کا جو ایریکشن کا ہم نے لگایا ایک ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جسے آئی آئی انٹرنیشنل انڈیکس آف ایریکٹائل فنکشن کہتے ہیں ایک فارمولا ہوتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں تو ان میں لوگوں میں ایک واضح طور پر تبدیلی آئی اور ان کا جو ایریکشن ہے وہ زیادہ ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد جو اہم بیٹمین ہے وہ ہے لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر بیٹمین سی بیٹمین سی کو تو سب جانتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس جو ہے امیون سسٹم پر ہمیں کتنی ہے لیکن سیکس میں کیا رول ٹری کرتی ہے سیکس میں اس کا بہت اہم رول ہے کہ یہ آپ کی جو ایز ای انٹی اکسڈنٹ کام کرتی ہے اور جس کی جو خاص خوبی ہے کہ یہ آپ کا جو کارٹیزول لیول ہے کارٹیزول لیول کو یہ مینٹین کرنے میں بڑی ہیلپ کرتی ہے کہ اگر کارٹیزول لیول جب انکریز کرتا ہے تو سیکس جو ہے وہ انسان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے کارٹیزول لیول کو کم کرنے میں یہ رول پلے کرتی ہے سو ویٹمین سی ایز ای انٹی ایجنگ ایجنٹ ایز ای انٹی اکسڈنٹ افینگ ایجنٹ آپ کی سیکس کے لیے بہت بہتری چیز ہے اس کو لینے سے سیکس جو ہے آپ کی مینٹین رہتی ہے پھر اس کے ساتھ ہی جو قریبی ویٹمین جو اس کے ساتھ کرتی ہے ویٹمین ڈی اور ای کے ساتھ وہ ہے ویٹمین ای ویٹامین ای جو ہے یہ بھی مشہور انٹی آکسیڈنٹ ہے اور انٹی ایجنگ ایفیکٹ ہے اور اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ بھی اس کے اندر موجود ہے تو یہ سپرم پروڈکشن میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے علاوہ یہ اگین نائٹر کھوسائٹ کی پروڈکشن اور سپرم کی پروڈکشن میں بڑا مین دور پلے کرتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ویٹامین ای دینے سے سپرمز کا لیولز اور موٹلٹی دونوں بہتر ہو جاتی ہے اچھا پھر آ جاتی ہے آپ کی ویٹامین کے ٹو ویٹامین کے ٹو ایک نئی انٹرکشن ہے جو کہ بہت اہم ثابت ہوئی ہے سیکشور فنکشن میں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی جو ویسلز ہوتی ہے اس کے اندر جو کیلشم جم جاتی ہے یہ اس کو نکالتی ہے اور اس کو نکالتی ہے تو آپ کی ویسلز جو سخت ہوتی ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں یعنی ان میں فلیکسیبیلٹی آ جاتی ہے اور جب وہ فلیکسیبل ہوتی ہیں تو کھلتی ہیں جب سیکشور سٹیمولیشن ہوتی ہے تو ویسلز کھل جاتی ہیں اور آپ کا جو برڈ ہے وہ آپ کے نفس کی طرف رش کرتا ہے اور وہ ایریکشن میں آ جاتا ہے سو ویسلز کی ہیلتھ مینٹین دیتی ہے ویٹیمین کے ٹو سے تاکہ وہ زیادہ فلیکسیبل ہو جاتی ہیں اور اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی آپ کا کنٹرول میں جاتا ہے جو کہ ویسلز کھلیں گی تو آپ کا بلڈ پریشر بھی اس طرح یہ لو ہو جاتا ہے سو ویٹیمین کے ٹو ایک نئی انٹرڈکشن ہے جس نے بڑا کمال کیا ہے لوگوں کی دل کی ہیلتھ کو بھی مینٹین کرنے میں اس نے بہت روٹ لے کیا ہے لیکن دل کو تو بعد میں ٹھیک کرے گی لیکن سب سے پہلے آپ کی سیکس کو یہ مینٹین کرنے میں بہت مزد دیتی ہے اور اس کے علاوہ ویٹیمین بی نائن آپ کہیں گے یہ کون ہے ہونسی بلا چیز ہے بھئی یہ فولیکسیڈ کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے فولیکسیڈ جن لوگوں میں کم ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں سیکسول ڈیسفنکشن آ جاتے ہیں تو اگر فولیکسیڈ میں آپ میں کمی ہو تو یہ آپ کے موڈ کی اوپر بڑا افیٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ آپ کو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے تو ہم بقیدہ اب فولیکسیڈ کی کچھ خاص قسمیں ہیں ٹیٹر فولیڈوں سے کہتے ہیں جو کہ یوز ہوتی ہے موڈ کو انہانس کرنے میں یہ مدد دیتی ہے اس کے علاوہ یہ سپرم پروڈکشن میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں اور جو آکسیڈ کی سپلائی ہے تو دا پینس اس میں اس کی امپورٹنس اپنی ہے اور افکورس تیسٹو سٹون میں بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے تو فولیکسیڈ کا نارمل ہونا بڑا ضروری ہے ایک بات میں کہہ دوں خالی ویٹامین کے اوورڈوز کرنے سے سیکس نے بہت زیادہ اوپر نہیں پہنچانا ویٹامین جو ہے وہ آپ نے نارمل لینی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر مینٹین رہے ہیں یہ آپ کی مینٹینس میں ہیلپ کریں گی یہ آپ کو ایک دم بوسٹ نہیں دے رہیں گی تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خوش رہے ہیں اور خوشی ہیں پانٹے ہیں ٹاٹو برکی اجازت دیں اللہ حافظ